بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں آج کا جو پروگرام ہے وہ معمول کے پروگراموں کی نسبت کچھ لمبا ہوگا لیکن امید ہے آپ اس کو پرداشت بھی کریں گے کیونکہ یہ بہرحال کچھ دلچسپ پروگرام ہے میجر آدل راجہ اور تارک چودری کی حرزہ سرائیہ یہ ہے وہ موضوع جس پہ یہ آج کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے چینڈروز قبل میجر آدل راجہ نے اپنے سوشل میڈیا کی پروگرام میں یوکے کے رہنے والے ایک صاحب ہیں تارک چودری ان کے ساتھ مل کر کچھ ایسی بے سروپا گفتگو کی ہے کہ ریکارڈ کی درستی کی کے لیے اس کا جواب دینا ضروری بن جاتا ہے تاہم ان اصحاب کی گفتگو کے نقاط پر جواب دینے سے پہلے کچھ وضاحت کرنی ضروری ہے دنیا بھر کا پڑا لکھا طبقہ اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ ایشوز پر جو لوگ بات کرتے ہیں وہ اچھے دماغ یا بلند دماغ اور انچے ظرف کے مالک ہوتے ہیں جبکہ شخصیات پر باتچیت کرنے والے چھوٹے دماغ کے ساتھ ساتھ کم ظرفی کا بھی شکار ہوتے ہیں میجر عادل راجہ کے پروگراموں میں اکثر شخصیات پر ہی بیس و مبایسہ ہوتا ہے کاش کہ وہ کچھ سبق ہے درمیدی یا ڈاکٹر موئید سے حاصل کر لیتے جو اکثر اہم ایشوز پر بات کرتے نظر آتے ہیں میں بہرحال کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو میجر عادل کے پروگرام میں جو اٹھائے جانے والے نقاط ہیں ان تک ہی محدود رکھوں سال انیس سو چوہتر میں شاہ فیصل سعودی عرب کے فرما روا تھے کچھ عرصہ قبل اس ملک یعنی سعودی عرب کی سینئر علماء کی مرکزی کونسل نے یہ فتوہ جاری کیا ہے کہ حقیقی اسلامی تعلیمات کے مطابق خدا اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا کے کسی ادارہ یا شخص کو تکفیری فتوے دینے کا حق نہیں ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس احمدیہ قضیہ کے محرک سعودی عرب کے ہی شاہ فیصل تھے جو اسلامی دنیا میں اپنی سیاسی اور مذہبی اہمیت جاری رکھنے کے لیے بزید تھے اور بھٹو سا پر فروری سال انیس سو چوہتر میں منقضہ اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور کے دوران زور دیتے رہے کہ چونکہ احمدیہ مسلم جماعت کی افرادی تعداد پاکستان میں زیادہ ہے اس لئے آپ اسے قومی اسمبلی کے ذریعے دائرہ اسلام سے خارج کروار دے دیں کیونکہ پاکستان جیسے بڑے ملک کی تقلید میں دیگر اسلامی ممالک بھی قدم اٹھائیں گے اور پھر ہماری دنیا اسلام میں احمدیت پھیلنے کا خطرہ ٹل جائے گا مجھے بھی چند محکمانہ فرائز کے سلسلہ میں اس کانفرنس کے انتظابات میں شریک ہونے کا موقع ملا تو وہاں کے دیگر منتظمین اور شرکاں سے اس بات کا علم ہوا آپ اس کانفرنس کے ان ویٹرنس سے جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے خود بھی معلوم کر سکتے ہیں شاہ فیصل کو کیا علم تھا کہ وہ احمدیت کے پھیلاؤں کو روک بھی سکیں گے یا نہیں کیونکہ ایک سال بعد انیس سو پچھتر مارچ میں ہی ان کے پتی جے فیصل بن مسائد نے ان کو ہلاک کر دیا اور پھر ان کی تجویز پر عمل کروانے مالے بھٹو صاحب کا جو انجام ہوا وہ آپ خود جانتے ہیں بعد میں جنرل زیا نے بھی احمدیہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی آپ کو علم ہوگا آپ کے مشورہ کے لیے عرض ہے کہ ان حقائق کے بعد آپ کو ایسے پروگراموں میں دنیاوی حرص و حوص کی خاطر دیئے گئے ایک فیصلہ جس کی بنیادیں خود سعودی سینئر علماء کی کونسل نے از خود اڑا دی ہوں احمدیہ ایشیوز پر آپ کبھی بھی باتچیت نہ کیا کریں اس طرح یہ بھی پلیز یاد رکھیں کہ احمدیہ مسلم جماعت کے پیروکاروں کا نام احمدیہ کادیانی یا مرضائی کہنے سے اجتناب کیا کریں موجودہ پاک آرمی چیف کے بارہ میں آپ نے خود تحقیق کا حوالہ دیا ہے کہ وہ پیدائشی سنی مسلم تھے پھر جھنگ کے علاقہ میں شیعہ مسلم مسلک کی خاتون سے شادی کر لی اور شیعہ مسلم مسلک اختیار کر لیا آپ کا خاموش مجاہدوں کے نام پر شروع کیا جانا والا جنرل باجوہ جنرل آسم منیر اور نواز شریف پر کیچڑ اچھالو پروگرام کامیاب نہیں ہو سکا تو جیسے پاکستان کی گندی سیاست کا وطیرہ رہا ہے کہ جب کوئی حربہ کامیاب نہ ہو تو پھر اکثر لوگ احمدیہ یا کادیانی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے بھی سوچا کیوں نہ یہ کارڈ بھی کھیل لوں اگر آپ نے ایسے الزام لگانے ہی تھے تو اپنے ساتھ کوئی دلیر اور مائنڈ کلیریٹی والا شخصی بٹھا لیتے تارک چودری صاحب پہلے تو اپنے گزشتہ بیانات کی صفائی دیتے رہے اور بعد میں صرف اپنے احمدی واقفکاروں کے حوالہ سے ہیر سے یعنی سنو اس نائی باتوں پر ہی بات کرتے رہے کسی ایک کا نام تک نہیں لیا ثبوت دے کر جواب دیتے تو بات بنتی ان کی قذب بیانی کا بھانٹا تو اسی وقت پھوٹ گیا جب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جماعت احمدیہ لوگوں کو مالی منفیت کا لالج دے کر بیعت کرا کر اپنے میں شامل کرتی ہے اور کہا کہ جماعت احمدیہ کا کوئی امام لندن میں ہے جس نے نواز شریف اور جنرل باجوہ کے سوسر کے کہنے پر جنرل آسم منیر کی بیعت بھی لی اور مالی منفیت اور بطور پاک آرمی چیف بنانے کی زمانت بھی دی بعض دفعہ ایسے الزام کو سن کر میرے جیسے تیسری نسل کی احمدی جو کہ سارے حالات سے واقف بھی ہوں ان کا لاتا ہے تارک چودری صاحب اتنے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں کوئی عام آدمی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا جہاں تک مالی منفیت کا تعلق ہے تو اپنے ممران سے بقاعدہ چندہ لینے والی جماعت بھلا کسی کو مذہب کی تبدیلی کے لیے کیا لالت یا مالی منفیت دے سکتی ہے البتہ مذہب رنگ نسل اور قومیت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر مسئیبت زدہ اور ضرورت مند کی مدد ضرور کرتی ہے میں ذاتی طور پر احمدیہ مسلم جماعت کی افیلیٹڈ ایک انسانی فلاو ببود کی تنظیم ہمنیٹی فرسٹ ہے پچھلے دو دھائیوں سے زیادہ عرصہ سے اس تنظیم میں خدمت کی سعادت پا رہا ہوں افریقہ مشرقی یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے کبھی کسی جگہ بھی کسی سے مذہب کے بارہ میں نہیں پوچھا جاتا اور صرف انسانیت کے ناتے مدد کی جاتی ہے پچھلے سال یوکرائن کے مہجرین جو مسلمان بھی نہیں ہیں ان کی بہت زیادہ مدد کی گئی جس کو اقوام متحدہ کے فوڈ اور ہیلتھ کے اداروں نے بہت سراہا اسی سال ترکی میں زلزلہ کے موقع پر جماعت احمدیہ کی اسی افیلیٹڈ تنظیم ہمنیٹی فرسٹ وہ پہلی اور چند تنظیموں میں سے تھی جس کو وہاں انسانیت کی خدمت کی توفیق ملی اور سرکاری دفاتر اقوام متحدہ پریس اور میڈیا نے اس تنظیم کی انسانیت کے لیے بے لوز خدمتوں کو بہت سراہا میں از اللہ تعالی کے فضل اور رحم کے نتیجہ میں مجھے خود بھی عثمانیہ کے علاقہ میں دو ہفتے کے دورانیاں کے لیے اس خدمت کی توفیق ملی اب ان بے لوز انسانی خدمات کی صرف چند مثالوں کے بعد آپ کے جماعت احمدیہ کے بارہ میں جو مالی منفیت کا الزام ہے اس کے غبارہ سے از خود ہوا نکل جانی چاہیے ٹی ایل پی اور ان جیسی ذہنیت رکھنے والی دیگر تنظیموں نے احمدیوں کا پاکستان میں دینہ دوبر کا رکھا ہے جس کا جو جی کرتا ہے احمدیا یا قادیانی کارڈ کھیل کر احمدیوں کے بارہ میں خونی کھیل رچاتا رہتا ہے احمدیوں کی مساجد کی مسماری کاروباری رکابت اور احمدیوں کی حلاق میں اس عمر کی گواہ ہیں جبکہ تارک چودری صاحب کہتے ہیں کہ احمدی پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں بھلا جو حکمرانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں ایسا سلوک ہوتا ہے احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں ظلم و ستم پر مبنی مسلسل رواہ رکھے جانے والے سلوک تارک چودری کے اس الزام پر از خود ایک زناٹے دار تھپڑ ہیں زندگی اجیرن ہو جانے کے باعث اگر پاکستانی احمدی کسی نہ کسی طریق سے ہجرت کر کے باہر آ جاتے ہیں تو مذہبی پرسیکیوشن کے نام پر وہ سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں جس ملک میں پناہ لی جاتی ہے اس کے متعلقہ محکم جماعت احمدیہ سے رابطہ کر کے تصدیق مانگتے ہیں کہ کیا پناہ کا دعوے دار احمدی ہے یا نہیں اس کے لیے جماعت احمدیہ کا اپنا ایک انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور سخت طریقہ کار ہے جس پر عمل درامت کے بعد ایسے افراد کی تصدیق کی جاتی ہے اور پناہ لینے والی احمدی احباب کو ایسے سرٹیفکیٹ لینے کا حق بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ملک مذہبی پرسیکیوشن کی بنا پر چھوڑا ہوتا ہے اگر کوئی پاکستان چھوڑ کر باہر آ کر احمدیہ مسلم جماعت میں شامل ہوتا ہے اور آ کر پھر وہ اسائلم کا کیس بھی کراتا ہے تو متلکہ محکمہ کو واضح طور پر بتلا دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے یہاں آ کر احمدیہ مسلم جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے جماعت احمدیہ لندن کے مارڈن سینٹر میں روزانہ پانچ چھے افراد کی بیتیں کرانا اور ان کو احمدیت کے سرٹیفکیٹ دینا ایک ایسا جھوٹ ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر تارک چودری صاحب کچھ تو خدا کا خوف کریں اتنی دلیجری سے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے جہاں تک شادی کے لیے مذہب کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو اس پر بھی تارک چودری صاحب نے خوب نمک مرچ لگایا ہے پاکستان سے آنے والوں کے ایسے غیر احمدی کیسز کی وہ کوئی مثال بھی دے دیتے جس نے یہاں کی احمدی لڑکی سے شادی کرنے اور سیٹل ہونے کی بنا پر اپنا مسلک بدلا ہو صرف بے پار کی چھوڑنے سے کوئی بات نہیں بنتی تاہم جب ان یورپی ملکوں میں رہنے والے جو پہلے ہی سیٹلڈ ہوتے ہیں اور وہ اگر کسی احمدی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے احمدی مسلم جماعت کا اپنا ایک اندرونی نظام ہے کہ دلچسپی رکھنے والے کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے ایک احمدی مسلم لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ احمدیت کا متعلق کرے اور اگر وہ راضی ہو تو احمدی مسلم بنے اور پھر احمدی مسلم لڑکی سے شادی کرے لیکن ایسے کیسز بھی شاز و نادر ہیں اور صرف وہی افراد کرتے ہیں جو کسی دوسرے مذہب سے احمدی اسلام کو قبول کرتے ہیں تارک چودری صاحب کا شادیہ کرانے والا یہ الزام بھی خالی بھمپو بچانے کے مترادف ہی ہے جہاں تک جنرل باجوا کے سوسر کا تعلق ہے تو اگر وہ جنرلی حاصل کرنے کے لیے احمدیت سے طائب ہوئے تو یہ ان کا ذاتی فیل ہے ان کو ایسا کرنے سے ملا کیا کہ سارے پاکستان میں میجر عادل جیسے شخص کے ہاتھوں بدنامی مول لے لی جو دنیاوی ترقی کے لیے مذہب نہیں بدلتے ان کی تو زندگی بھی عزت سے گزرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے پاک فوج کے جنرل اختر حسین جنرل عبدالعلی جنرل افتخار جنجوہ اور سیول فیلڈ میں چودری زفرولہ اور ڈاکٹر عبدالسلام ان کی چند مثالیں موجود ہیں عامدیہ مسلم جماعت کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے کچھ عرصہ بعد جی ایچ کیو کی طرف سے مرتب کردہ دو سو اٹھتر احمدی حاضر فوجی افران کی ایک لسٹ میں نے خود بھی دیکھی تھی ان کے بارے میں کبھی بھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ مالی منفیت یا پروموشن کے لیے کسی عامدی فوجی افسر نے احمدیت چھوڑی ہو میں یہاں اپنی مثال دے سکتا ہوں فوجی افسران کے ایک بیچ میں سعودی عرب میں دو سال کی سکانڈمنٹ کی سیلیکشن ہو رہی تھی اور پاکستان کے مقابلہ پر سعودی عرب میں سلانہ پندرہ سے بیس گناہ زیادہ تنخواہ کی آفر ہوئی تھی سیلیکشن بورڈ نے کہا کہ کوالیفیکشن کے لحاظ سے میں یعنی مجھے کہا کہ آپ ٹاپ پر ہیں آپ مذہب کے خانہ میں سرکاری مسلمان کی تعریف ٹک کر دیں تو آپ سلیکٹ ہیں ایک حقیقی احمدی مسلم مسلک کی تبدیلی کے عوض یہ مالی منفیت بھلا کیسے قبول کرتا اس لیے میں نے نہ کر دی اس کے بعد بھی کبھی کسی احمدی مسلم فوجی افسر کے بارہ میں یہ خبر سننے کو نہ ملی کہ کسی نے مالی منفیت یا پروموشن کے لیے اپنا مسلک بدلاؤ جنرل باجوہ کے سوسر کے بارہ میں بھی معاملہ تحقیق طلب ہے کیونکہ سال انیس سو چہتر سے قبل پاکستان کے کسی بھی محکمہ میں بھرتی کے لیے مذہب کے خانہ میں آمنی مذہب اسلام کا ہی ایک فرقہ تھا یہ تو کوئی ریکارڈ چیک کر کے عتمی طور پر بتلا سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کے سوسر کب بھرتی ہوئے اور کب ریٹائر ہوئے اور اس وقت تک فوج میں مذہب کی ڈیکلریشن کے لیے کون سا فارم استعمال ہوتا تھا آپ اکثر خود ان کا حوالہ دیتے رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں کہ ان کے بارہ میں آپ نے تفتیش کرائی ہے کسی وقت سامنے لاکر پیش بھی کر دیں اسرائیلی فوج میں کوئی احمدی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے تارک چودری نے کہیں سے سنا تو ہوائی چھوڑ دی ویسے اگر کوئی فرض جس ملک کا شہری ہو حقیقی اسلامی تعلیمات کی روح سے وہ اسی ملک کا وفادار ہوتا ہے بھارتی فوج اور پولیس میں بھارتی مسلم جن میں احمدی مسلم بھی ہوں گے نوکریاں کر رہے ہیں اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے یوکے جرمنی امریکہ اور کینیڈا بھی سنی مسلم شیعہ مسلم اور احمدی مسلم فوج اور پولیس کی نوکریاں کر رہے ہیں جہاں تک اسرائیل میں احمدیہ جماعت کے قیام کا تعلق ہے تو یہ اسرائیل کے قیام سے قبل سال انیس سو اٹھائیس سے جب سارا علاقہ فلسطین کلاتا تھا وہاں پر موجود ہے اور پورے اسرائیل میں اس جماعت کو ٹھٹھ اور حقیقی اسلام کی پیروکار جماعت سنجھا جاتا ہے کچھ عرصہ قبل اسرائیل کے احمدیہ جماعت کے سربراہ نے نماز کی امامت بھی کرائی تھی جبکہ مقتدیوں میں عرب مالک کے علماء بھی شامل تھے ان کو تو کبھی کوئی اتراز نہیں ہوا تھا میجر عادل راجہ اور تارک چودری صاحب آپ کو اتنی دور بیٹھے نجانے کیوں مرود اٹھتے رہتے ہیں غیر ملکی سربراہ نے مملکت کی استقبال کے لیے اسرائیل میں ایک کمیٹی قائم ہے جس میں احمدیہ مسلم جماعت کے مقامی سربراہ بقاعدہ ممبر ہیں اور بھارتی صدر مودی صاحب کے دورہ اسرائیل پر احمدیہ جماعت کے مقامی سربراہ کو بقاعدہ دعوت دے کر بلایا گیا تھا ملاقات ہونے پر انہوں نے کھلے دل کے ساتھ بھارتی صدر مودی کی تعریف کی کہ صدر مودی نے بھارتی احمدیوں کے بارے میں واضح سٹینڈ لیا ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو دنیا میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اس کو غیر مسلم قرار دیتا پھرے ایک ہندو ہوتے ہوئے وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مذہب کا معاملہ انسان اور خدا کے درمیان ہوتا ہے لیکن افسوس کہ پاکستان کے سرکاری مسلمان جن میں میجر آدل اور تارک چودری جیسے لوگ بھی شامل ہیں ان کو یہ سادہ سی بات بھی جس کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کل کلا آپ کو کوئی کرسچین ڈیکلیئر کر دے تو کیا آپ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا شروع کر دیں گے میرے خیال میں تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے بھارتی صدر کے اس علا اور جورت والے سٹینڈ پر ہی اسرائیل کے احمدیہ جماعت کے سربراہ نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا واضح رہے کہ شریف عدہ صاحب جو اس وقت اسرائیلی احمدیہ جماعت کے سربراہ ہیں وہ اسرائیل کے ہی شہری ہیں غزہ قضیہ پر وہ واحد اسلامی رہنماء ہیں جنہوں نے اسرائیل میں امن کانفرنس کا انتظام کر کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کا نکتہ اٹھایا ہے اسی طرح عمدیہ جماعت کی افیلیٹڈ انسانی بیبوت کی تنظیم ہیمنیٹی فرسٹ بھی غزہ کے متاثرین کے لیے روزمرہ کے اشیاء اور طب کے میدان میں مدد مہیا کر رہی ہے تاہم مسئلہ یہ ہے کہ میجر عدل اور ان جیسے ان کے جو ہواری تارک چودری صاحب ہیں ان کا چونکہ مقصد صرف کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے اس لیے ان کو بھلی اور صاف چیزیں کبھی نظر ہی نہیں آتے ہیں آخر میں گریٹر اسرائیل کی طرح پر گریٹر روہ اور گریٹر پنجاب کا بھی ایک عجیب و غریب شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے میجر عدل صاحب جب آپ پبلک پلیٹ فارم پر کسی کے بارہ میں بات کریں تو سوچ سمجھ کر بات کیا کریں ڈسکلیمر کا سٹیکر چلانے سے شاید آپ قانونی چارہ جو اسے تو بچ جائیں گے لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ روزانہ دیوالیہ ہوتے جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سچ کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا آخر میں آپ کو ایک بڑے بھائی کے ناتے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے تو بانیے پاکستان قائد اعظم کے حکمرانی کے جو رہنماع اصول ہے ان اصولوں کی پاکستان میں ترویج کے لیے کوشش کریں تو آپ کا یہ پاکستانی قوم پر بہت بڑا عسان ہوگا ہم دیا مسلم جماعت کو اپنے سیاسی معاملات میں مت لایا کریں یہ ایک ٹھٹ قسم کی اسلامی مذہبی جماعت ہے جو حقیقی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دین اسلام کی احیاء کے لیے مسائی کر رہی ہے اس جماعت کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی منزل کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہی ہے آپ اپنی سیاسی مسائی کو اس مذہبی جماعت سے دور ہی رکھیں کہ اسی میں آپ کے اور دوسروں کی بہتری ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور عقل دے آمین